اکثر انسان کا دل اپنی دعاوں کی قبول نہ ہونے پر مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مایوس نہ ہو اللہ کو تمہارا مانگنا اچھا لگ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے یہ مجھ سے اور مانگے اور میں اسے عطا کروں گا دعاوں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تذبی بن جانا اللہ کی طرف سے قبولیت کا ایک اشارہ ہے جانتے ہو میرا اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے ہم گناہ کر کر کے جب اس کی طرف فلوٹے تو تھوڑی امید تھوڑی ندامت اور دھیر سارے آنسو لے کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ رحمان اور رحیم ہے وہ تمہیں کیسے نہیں معاف کرے گا جب کبھی تمہارا دل اچانک تیز دھڑک نہیں لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے بارے میں آنسمن پر بات ہو رہی ہے یا پھر فرشتے آپ کا ذکر کر رہے ہیں یا پھر اللہ پاک آپ کے حق میں کوئی حکم فرما رہا ہے اس وقت بہت زیادہ دعائے مانگا کرو یہ ایکسائٹی یا ڈپریشن کی علامت نہیں بلکہ اس کا روحائینت سے بہت بڑا تعلق ہے اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تاجب اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا حالات جب سمجھ سے باہر ہو جائے تو موزے بھی اکل سے باہر ہوتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لئے حالات پہلے حالات سے بہتر ہوں گے اگر دعاو کا خیال اب تک دل سے نہیں نکر رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی تھانی ہے اور تاجب تک اگر لے آیا ہے تو تمہاری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو یہاں تک کہ وہ تمہاری دعاو کا جواب دیں گا اور تمہارے لئے خوبصورت دروازے کھول دے اور ایک دن کن کہیں گا آپ جلدی نہ کریں یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوں گا فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں اپنی توکل کو مضبوط رکھیں اللہ تعالیٰ پہ توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں اور جب اللہ پاک کن کہہ دے تو کائنات کا حضر ذرہ آپ کے لئے وسیلہ بن جاتا ہے قرآن خود کہتا ہے اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اللہ پہ یقین رکھنے والے گھبراتے نہیں ہیں اور نہ ہی دیری ان کی دعاوں سے تعلق توڑ سکتی ہے تا کھہر میں بھی تمہارے کھہر ہی چھپی ہوتی ہے یقین والوں کو یقین ہونا کہ اللہ ہی صرف ہمارا مددگار ہے اور کوشش کرنے والوں کو کامیابی ضرور دیتا ہے بس تمہار نہیں ماننا پیچھے نہیں ہٹنا مانگتے رہنا وہ دیں گا وہی دیں گا کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے اللہ جانتا ہے میرا بندہ تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے یہ دنیا والے اس کو رولا دیتے ہیں وہ پھر بھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا اس کے عامال کیسے تھے وہ بس عطا کرتا ہے اور سارے آنسو سیمٹ لیتا ہے اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے جب تک انسان اس کیپیہ سے نہیں گزتا اس کو صحیح معلومیں احساس نہیں ہوتا اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریچ کیسے ہوا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے وعدہ کر رکھا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ سبر کرنے والے کے ساتھ دینے کا وعدہ جو چلا گیا اسے بہتر دینے کا وعدہ طاقت سے بڑھ کر تقلیت نہ دینے کا وعدہ اللہ کی مدد موضع ہے اور وہ موضع تمہارے لیے ہونے والا ہے پھر ایک دن تمہیں تمہارے سبر کا سیلہ دیا جائے گا تمہارا انتظار تعمل تک پہنچا دیا جائے گا اور تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا انشاءاللہ 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 موسیقی